اگر کبھی کسی شخص نے جائے گا پہلی بات تو یاد رکھے گا کہ ہمارے یہ بہت باتیں ایسی پھیل جاتی ہیں کہ جس کا ثبوت ہی ملتا نہیں ہے نہ دین میں ملتا ہے نہ کسی بھی ماضی کے علماء کی قطب کے اندر ملتا ہے ان میں سے ایک چیز یہ چیز جو ہمارے یہ معاشرے کے اندر مشہور ہے اور وہ یہ یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جو خود محقق نہیں ہوتے خود ان کو دین کی اتنی معرفت حاصل نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک ان پر بھی ایک مذہب کی تقلید ہوتی ہے کہ یہ ہنفی ہیں تو ہنفی کو فالو کریں گے شافی ہیں تو شافی کو فالو کریں مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بات کہاں اور کس حالی میں دین نے لکھی میں نے جتنی کتب کا مطالعہ کیا ہے فقہ ہنفی فقہ شافی فقہ مالکی فقہ ہنبلی میں نے بالاتفاق تمام کے تمام علماء کو پڑھتے یہ لکھتے یہی دیکھا ہے کہ سب نے ذکر کیا والعامی لا مذہب اللہو کہ عام جو لوگ ہیں ان پر کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے ان کا کہ ہم بولیں وہ ہنفی ہیں شافی ہیں مالکی ہنبلی ہیں بلکہ یہاں تک علماء نے ذکر کیا اگر کوئی عام بندہ یہ بول دے کہ میں ہنفی ہوں اور میں صرف ہی کا ہنفی کو فالو کروں گا تو اس کے جملے کی کوئی ویلیو نہیں ہے عام بندہ صرف کسی قابل اعتماد عالم کے پاس جائے مفتی کے پاس جائے فتوہ لے اس کو فالو کریں that's it اس سے زیادہ عام آدمی کا کوئی شریع حکم نہیں یہ نہ جانے ہمارے ہیں کہاں سے باتیں پھیل جاتی ہیں کہ ایک شخص ہے وہ ہنفی ہے تو وہ ہنفی کوئی فالو کرے کیسے کس نے لکھا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں اوالہ آ رہا ہے پڑھئے علامہ شامی رد المختار کتنا مشہور ہے بالکل علامہ شامی نے بھی ذکر ایک جگہ نہیں چار جگہوں پر انہوں نے ذکر کیا والعامی لا مذہب اللہو عام شخص کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وقد شاع یہی چیز شروع سے علامہ کے درمیان مشہور رہی شروع سے علامہ کے نظر یہی چیز ہے کہ بھئے ایک عام آدمی کا صرف تعلق یہ کہ وہ کسی قابل اعتماد مفتی کے پاس جائے فتوہ لے قرآن سنت کے مطابق اس کو جو رائے ملے اس کو فالو کر لے کہ وہ ہنفیوں کے پاس جائے شافیوں کے پاس ایسی بات کا کسی نے ذکر نہیں کیا خامہ غیر میں ہمارے یہ باتیں مشہور ہو گئی نمبر دو آپ دیکھئے کہ امام ابن حمام کتنا بڑا نام ہے فقہ نفی کے اندر آپ ان کو پڑھ لیں تحریر کے اندر انہوں نے بھی اتنا پیارا جملہ ذکر کیا امام ابن حمام صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز واجب نہیں رکھی کوئی شخص دنیا میں اس کو واجب نہیں کر سکتا اور اللہ نے صرف یہ واجب رکھا کہ جو علم والے نہیں ہیں وہ اہلِ علم کے پاس جائیں ان سے رائے لے قرآن سنت کے مطابق اور اس پر عمل کریں کہا کہ اللہ نے کب واجب رکھا کہ تو فلان مذہب سے تعلق رکھنے والے عالم کے پاس ہی جا سکتا ہے کسی اور عالم کے پاس نہیں جا سکتا امام ابن حمام صاحب نے رد کیا اس کا پورا پھر ہمارے خود درس نظامی کے جو کارسز ہوتے ہیں عالم کارسز ہوتے ہیں اس میں پڑھائی جانے والی کتب آپ دیکھیں مسلح مصبوت یا دیگر کتب انہوں نے صراحتاً بدت لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک مذہب کی تقلید کا تصور دے دیا ہے کہ لوگ آپ حنفی ہو اور آپ نے حنفیوں سے ہی فتوہ لینا ہے کہا کہ یہ بدت ہے ہمارے دین میں اس کا کوئی تصور نہیں اللہ نے علماء سے رائے لینے کی بات کی ہے عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کسی بھی قابل اعتماد علم دین کے پاس جا کے اسے فتوہ لیں قرآن سنت کے مطابق جو بات ملے اسے فالو کر لیں بس عام لوگوں کو اس سے زیادہ کوئی ان کے اوپر بار نہیں تو یہ تو ایک مقدمہ پہلا سمائنے والا ضروری تھا جو ہمارے ہاں بہت غلط پھیلا ہوا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو چاہے حنفی کہتا ہے تو ہم بولیں وہ حنفیوں سے ہی فتوہ لیں اس کے اوپر واجب ہیں کس نے واجب رکھا ہے اللہ نے تو واجب نہیں رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے واجب نہیں رکھا اولی الامر علماء نے کبھی اس جس کو ذکر نہیں کیا آپ حوالے مانگیں یہ تین چار حوالے میں نے آپ کو دی اس کے علاوہ آپ حوالے مانگیں میں تمام قطب جتنی قطب فقہ انفیہ آپ ملیں جس نے اس مسئلے کو ڈسکس کیا یہی ڈسکس کیا ہے کہ عامی شخص کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ چاہے اپنے آپ کو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے اوپر منت بھی مان لینا کہ میں اللہ واجب کرتا ہوں اپنے اوپر کہ میں انفی ہوں کوئی ہمیشہ فالو کروں گا کہ کوئی اس منت کی بھی احسیت نہیں تمام علماء تو یہی لکھتے چلے گئے ہیں یہ کہاں سے باتیں پھیل گئیں مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہاں سے باتیں پھیل گئیں یہ صرف اہل علم کے لیے علماء نے لکھا تھا کہ اصول استدلال سب کے علاقے ہیں امام ابو نیفہ کا اصول استدلال علاقے ہیں امام شافی کا مالی کا ہنبلی کا علاقے ہیں جس کا اچھا لگتا ہے پھر وہ اسی اصول استدلال پر دین کو حل کرتا ہے مسائل کو سول کرتا ہے وہ اپنے ساتھ وہ نسبت لگا لیتا ہے ہنفی ہے شافی ہے مالی کی انبلی اس ہنفی شافی مالی کی انبلی کا بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ جو بات صرف فقہ انفی میں آئے گی اسی کو فالو کیا جائے گا یہ بات نہیں صرف اصول استدلال امام ابو نیفہ کا جس کو پسند آتا تھا وہ اپنے ساتھ ہنفی لکھتا جس کو شافی کا پسند آتا تھا شافی لکھتا تھا کیونکہ ان کے اصول استدلال میں فرق ہے اور یہ میں آپ کو پھر کسی انشاءاللہ اپنے کلپ کے اندر بتاؤں گا کہ چاروں علماء مشتہدین کا اصول استدلال کیا رہا ہے اور سب سے مضبوط اصول استدلال کس کا ہے لہٰذا فقہ انفی کے پندرہ سو سال گزر گئے ہیں چودہ سو سال گزر گئے ہیں آپ جتنے بھی کتب کا مطالعہ کر لیں آپ کو ایک بھی کتاب فقہ انفی کے ایسی نہیں ملے گی جس میں مسائل ایک جیسے لکھے ہو بلکہ ہم نورلیزہ پڑھیں گے اگر فقہ انفی کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ ایکی چیز چلنی ہے تو ہر کتاب میں ایک جیسی باتیں تو ہر کتاب میں الگ باتیں ملت ہیں لگ اقوال مفتا بھی ملتے ہیں صرف حنفی شافی اپنے آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اصول استدلال امام ابو نیفہ کا پسند ہے وہ اس نسبت سے اہل علم اپنے ساتھ انفی نسبت لکھتا ہے باقی عام جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں پر اہل علم لوگوں سے جو بڑا عالم ہے قابل اعتماد ہے اس سے رائے لینا فتوہ لینا بس یہی ہے ان کے اوپر اور اللہ نے کوئی چیز واجب نہیں رکھی ہے تو یہ پہلا مقدمہ اپنے ذہنوں میں بٹھائے دوسری بات ہر وہ مسئلہ جس میں اجتہاد کا تعلق ہوتا ہے اس کی معریفت حاصل کرنا ضروری ہے ہمارے ہیں بدقسمتی سے کئی مسائل اجتہادی ہوتے ہیں ہم اس کو اجمعی مسئلہ بنا کے بیڑی آتے ہیں بھئی کیوں چاروں اعمہ کا اتفاق ہے خدا کا باستہ ہے کسی مسئلے پہ چاروں اعمہ کا اتفاق ہو وہ مسئلہ اجمعی نہیں ہو جاتا پچاسوں اس کی مثالیں موجود ہیں بلکہ خود احمد رضا خان صاحب کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نماز فجر کے ایک مسئلے کے اوپر آپ چاروں اعمہ مذہب کے کول سے نکل کر پانچویں کول پر فتوہ دے رہے ہیں اور خود ذکر کرنے میں جس کے کول پر فتوہ دے رہا ہوں وہ دعود ظاہری بدمذہب گزرا تھا کیونکہ کئی علماء کے نظرین بدمذہبیت ثابت ہو گئی تھی اس کی اس بدمذہب کے کول کے اوپر بھی احمد رضا خان صاحب نے ایک جگہ فتوہ دیا چاروں اعمہ مذہب کے فقہ حنفیہ شافیہ مالکہ امبلیہ کے متفق علیہ مسئلے کو چھوڑ کر تو اگر کبھی کبھی چاروں مذہب کسی موقف کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسئلہ جمعیہ مسئلے کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں مسئلہ اشتہادی نویت کا ہے یا نہیں اگر اشتہادی نویت کا مسئلہ ہو چاہے چاروں اعمہ مذہب ایک طرف ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہوں مسئلہ اشتہادی ہی رہتا ہے اور مسئلہ اشتہادی کے اندر ہر عالم اور مفتی پر یہی لازم ہوتا ہے اس کو جو بات قرآن سنت کے مطابق لگتی ہے اس پر فتوہ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جنہوں نے اسی رائے کو ترجیح دیتی علامہ سروجی انفی نے کس رائے کو ترجیح دی تھی ان کے سامنے بھی مسئلہ تین طلاقوں کا آیا جانتے بھی تھے چاروں اعمہ مذہب اسی مسئلہ کے اوپر ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا یہی ہے حق یہی ہے کہ یہ مسئلہ سیاسی تھا جو عمر فاروق نے کیا ورنہ ایک ہی طلاق ایک وقت میں ہوتی علامہ محمد بن عز حنفی صاحب نے کہا مسئلہ چاہے ماری کا طلاق آ رہا ہے لیکن کس کو ترجیح دی حنفی ہو کر اسی بات کو ترجیح دی کہ تین طلاقیں ایک ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی چار دلائل ہی نہیں ملتے آپ کے پاس ضعیف حدیث ہیں ہیں ساری اور قرآن پاک کے مقاولے میں صحیح خبر واحد بھی ہم قبول نہیں کرتے ضعیف کو کہاں سے قبول کرتے پھر بڑے بڑے علامہ گزریں فقہ نفی میں فقہ ہمبلی تو ساتویں صدی جری سے آج تک یہی فتوہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے غالب علامہ کہ تین طلاقیں ایک ہو جاتی ہیں ایک مجلس کے اندر مسئلہ اشتہادی ہے شروع سے اشتہادی اگرچہ چاروں آئیمہ مذہب کے کثیر علامہ بیان کرتے ہیں وقوع طلاق کے حوالے سے لیکن پڑے فقہ نفی کے کئی مہدنسی نے بیان کیا یہ مسئلہ سیاسی تھا کیا امام ابو نیفہ کی تعبیر یہی انہوں نے کیے کہ امام ابو نیفہ نے کوئی شریع لحاظ سے تین طلاقوں کا نفوس بیان نہیں کیا انہوں نے کہا یہ سیاسی مسئلہ تھا عمر فاروق نے ایک سیاسی قانون منایا تھا بس اس قانون کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں انہوں نے دین کے ساتھ تدیون کیا ہی نہیں تھا یہی تعبیر کیے محمد بن عزنفی نے یہی تعبیر کیا علامہ سروجی حنفی صاحب نے تو یہ مسئلہ اجتہادی نویت کا ہے یہ باز ان میں رکھیے گا اور جب کوئی مسئلہ اجتہادی نویت کا ہو جائے یعنی جس میں علامہ کی رائے الگ الگ سامنے آ رہی ہوں آپ کے ملک کئی علامہ ہوں لیکن ان کی رائے میں اختلاف آ رہا ہو اس کے اندر اگر کوئی عام شخص جس کے گھر میں کوئی انچینٹ ہو جائے مثلا لڑائی جگڑا ہوا طلاق تینوں دینی پتہ نہیں تھا طلاق دینی کیسے یہ طلاق دینے کا سننا طریقہ کیا ہے کونسیکونس کا نہیں پتہ تھا لیکن بس دے دی طلاق اب اس کے بعد اب وہ ایک طرف سے فتوہ لیتا ہے تو اس کو ملتا ہے کہ نہیں آپ کو حلالہ کرانا پڑے گا آپ حرام ہو گئے ہیں اب حلالہ کراؤ پھر ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر متعلقہ عورت کو قبول کون کرتا ہے قواریوں کے رشتے مناسباتیں نہیں ہیں طلاق یافتہ سے کوئی نکاح نہیں کرتا وہ معاملہ الگ بچوں کی تربیت امتحان میں پڑھ جاتی ہے کون بچوں کی تربیت کرے گا وہ مسائل الگ یعنی اتنے مسائلے کے خاندانی نظام توڑی آتا ہے پھر ہمارے یا طلاق دینے کے بعد کون ہے جو مڑ کے سلام دعا کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا قطع تعلقی بھی ہو جاتی ہے ہمارے یا وہ معاشرہ نہیں ہے کہ طلاق یافتہ خاتون بھی عزت کے ساتھ رہتی ہے اس کے بھی آگے بائزت طریقے سے نکاح ہو جاتے ہیں بچے والیوں جب بھی بائزت طریقے سے نکاح ہو جاتے ہیں بہت کم ہے ایسے مجبوراً اپنے رشتے کو رکھنے کے لیے پھر وہ حلالہ کرتے ہیں اب حلالے میں دو حرام چیزیں آ جاتی ہیں ایک جب کانٹیکٹڈ طریقے سے آپ حلالہ کرواتے ہیں تیہ کر کے کہ ہم علالے کی نیہ سے نکاح کر رہے ہیں لڑکے کو بھی پتا ہے میں علالے کی نیہ سے نکاح کر رہا ہوں لانت ہے ایسے نکاح کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو چیز ثابت ہوئی ہے نمبر دو اکثر علماء نائنٹی پرسٹ علماء افقہ شافعی افقہ مالکی افقہ ہنبلی افقہ ہنفیہ کے جو اس بات پر متفق ہے کہ اس ملون نکاح سے کیا گیا حلالہ بھی نہیں ہوتا بہت کم تعداد تھی علماء کے جنہوں نے تعویل نکالی دی کہ صرف شہر اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھ لے حلالے لیکن لڑکی کو پتا نہ ہو لڑکی یہی سمجھے یا ہمیشہ کیلئے نکاح ہو رہا ہے میرا کسی کو نہیں پتا لڑکے نے اپنے دل میں اس نے زن کر لیا اور وہ بعد میں طلاق دے دے اس کو بعض اور ماں نے جائز رکھا تھا ورنہ جو کانٹریکٹڈ نکاح حلالہ ہو رہا ہے لڑکیہ لوگوں کو بھی پتا ہے لڑکیہ لوگوں کو بھی پتا ہے اس پہ حلالہ بھی نہیں ہوتا یہ بھی گناہ ہے عمر فاروق تو زنہ کی حد جاری کر دیا کرتے تھے صحابہ اکرام سے جتنے فتویں ہیں یہ معین طور پر جو حلالے کا نکاح ہوتا ہے اس کو نکاح ہی نہیں مانتے تھے نہ اس سے حلالہ مانتے تھے صحابہ اس کو زنہ سمجھ کے سزائیں جاری کیا کرتے تھے تو ایک خرابی یہ لازم آنے لگ گئی کہ بھئی جو تین طلاقوں کے فتویں دیں طلاق یافتہ کے آگے نکاح نہیں ہو رہے اولاد خراب ہو رہی ہے مجبوراً حلالہ کرائیں گے لنگتی نکاح میں پڑھیں گے نمبر دو پھر حلالہ کرنے والا فوراً جس وقت نکاح کے بعد وہ جائے گا اور اس کے بعد دخول کے فوراً بات طلاق دے دے گا کون سے ایسا حلالہ آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے بعد دخول انتظار کیا ہو پھر پیڈیٹس گزرے ہو پھر طہر آیا ہو پھر طہر میں سنت کے مطابق طلاق دی ہو ادھر دخول ہوا ادھر طلاق دے دی ہو اور اس طہر میں جس میں دخول و طلاق دے گے ایک اور حرام کام میں مطلع ہو گئے یعنی ایک آپ کول پہ اشتیادی مسئلے پہ فتوہ دے رہے ہیں پھر فتوہ دے کے لوگوں کے لئے حلالے کے دروازے کھول رہے ہیں پھر حلالہ ایک اور لنگتی نکاح پھر اس لنگتی نکاح کے بعد پھر اسی طور کے اندر حلالے والا محلل طلاق دے دیتا ہے پھر حرام کے اوپر حرام اتنے حرام کام ہو رہے ہیں اور ایک جانب دیکھتا ہے اشتیادی مسئلے میں بعض علماء ہیں وہ فتوہ دے رہے ہیں ایک ہی طلاق ہو رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن یہی کہتا ہے طلاق مراتان طلاق کے دو وقتوں کے اوپر ہیں آپ کہہ رہے ہو نہیں ایک ہی ساتھ ہے ساری فائم صاحب بھی معروفہ اور تصریح بھی حسان ہر طلاق کے بعد تمہیں گنجائش ہے کہ رجوع کر لو یا عدد پوری انہیں دو آپ سب قرآن پاک کے حکم کو بھی منصوب کر رہے ہیں ہٹا کے رکھ دیتے ہیں اس کے قرآن کے مخالف صحیح روایت بھی قبول نہیں ہوتی ایک موقف علماء یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اشتیادی مسئلہ ہے فقہ ہنبلی کے اکثر علماء اسی جانب چلے گا ہے فقہ ہنفی کے بھی کئی علماء نے اسی پر فتوہ دیا اشتیادی مسئلے میں جس وقت لوگوں کے سامنے ایسی سچویشن ہو اب وہ دیکھ رہے ہوں کیا اس کے قول پہ فتوہ لوں تو ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہمارے بچے چلے گئے غلطی ہو گئی مجھے علم کم تھا لیکن اب نتائج کیا نکل رہے ہیں کہ میں حلالے کراتا پھر ہوں یا حلالے کے بعد پھر تہر کے اندر طلاق دوں لانتی نکا کر رہا ہوں یا میں یہ علماء دین مجھے فتوہ دے رہا ہے کہ آپ کی طلابی رجوع کا حق باقی ہے ایک طلاق باقی ہوئی ہے اسے کہتا ہے یوسر ڈوننا یہ اپنے نفس کی خاطر گومنا نہیں کلاتا اسے کہتا ہے یوسر ڈوننا کہ جب ایک سیچویشن میں انسان پھس جائے ایک جانب فتوہ اسر دکھ رہا ہے ایک جانب فتوہ یوسر دکھ رہا ہے اب کوئی یوسر کی جانب جب جاتا ہے اس میں کوئی اختل مسئلہ نہیں ہوتا یوسر کی جانب کیوں نہیں جانا چاہی یورید اللہ بکم اللہ یوسر چاہتا ہے والا یوریدو بکم اللہ اوسر اللہ مشکل نہیں چاہتا مسئلہ اشتیادی نوید لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ اشتیادی نوید کا ہے وہ سمجھتے ہیں آج کل یہ اہل سنت ورسز اہل عدیس مسئلہ ہے اہل عدیس علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاق ہیں فقہ حنفی انہوں نے کبھی نہیں پڑی فقہ حنفی میں بڑے بڑے علماء گزر ہیں جنہوں نے یہی رائے دی تھی کہا کہ یہی ہے دلائل ہی نہیں ہے قرآن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اگر یہ چیز نہ مانیں پھر انہوں نے امر فاروق کی بات کو بھی لکھا کہ وہ سیاسی قانون تھا کوئی شریح حکم تھوڑی امر فاروق نے بیان کیا تھا ہم نے پڑا ہی نہیں کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں مسئلہ اشتیادی ہے یا نہیں ہم اس کو اہل عدیس اہل سنت کا مسئلہ بنا دیتے ہیں لوگوں کو فتنے کے اندر مطلع ہم نے کیا اسی وجہ سے حلالہ آن لائن ہماری وجہ سے انہی لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے کہ جو اس کو اہل عدیس مذہب ورسز اہل سنت کا مسئلہ بنا کر لوگ کہتے ہیں ان علماء سے فتوانی لے سکتے جو ایک مجلس کی میں ایک طلاق تین طلاقوں کو ایک شمار کر دیں پھر کئی ایسے واقعات آپ کے ساتھ پاکستان میں پھر کچھ حالت بہت ہے آپ انڈیا میں جا کے حالت دیکھیں وہاں پر حلالوں کی کیا بری ہر کافر کھڑا ہو کر کہ انڈیا کے اندر یہی تانے دے رہا ہوتا ہے کہا کہ اسلام کے اندر یہ حلالے کا کیا تصمیر ہے کہ تین طلاق کے ہو جائیں تو اس کے بعد جو پھیرہ لگواتے ہو لڑکی کو یہی تانہ دے رہا ہوتا ہے اس لئے کہ وہاں حلالے کا مسئلہ مشہوری اتنا زیادہ ہے ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی ساتھویں صدی حجری کے اندر کئی بڑے بڑے علماء تھے فقہ حنفی کے بھی جس طرح محمد بن عزنفی کا میں نے نام لی وہ کہتے تھے کہ اب تین طلاقوں کو تین ماننے میں لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا لازم آجاتا ہے لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں دین سے واقف نہیں انہیں طلاق دینے کا سنت طریقہ تو پتہ نہیں دارالفتہ میں ہزار سالہ فتوے دیتے اور وہ ایک طلاق کا مسئلہ پاکستان میں ایسا نہیں آتا کہ کوئی شور بول آپ کے سامنے کیس ہے کہ اس نے سنت کے مطابق طلاق دی طلاق دینے کا ارادہ ہوا تو اس نے ماحول سازگار کیا اس نے عورت کے دنوں کو دیکھا ہے اس کے دن ہیں تو انتظار کیا توہر آیا تو جماع بھی نہیں کیا آپ جا کر سنت کے مطابق ایک طلاق دی کون سے ایسا کیس آپ کے سامنے آتا ہے سب کیسی صرف یہ آتے ہیں شور غصے میں تین طلاق 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 بول دیئے پھر ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ طلاق 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 تین دفعہ بولتے ہیں تو طلاق ہوتی ہے دو دفعہ بول دیا یا چار دفعہ بولنے سے طلاق نہیں ہوتی ان کو دین ہی نہیں پتا خود ہم لوگوں کو تقریروں میں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آج کار لوگوں کو وضو کرنا نہیں آتا نماز پڑھنا نہیں آتی دست سال نماز پڑھتے ہیں ان کے نماز کے عراقین ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے تو جب اتنی زیادہ جہالت عام ہو اس کے اندر میں طلاق کے اشتیادی مسئلوں کے اوپر ایک ہی مجلس کی تین طلاقوں کو تینوں نافذ کر دو وہ ان سے حلالے کرواتا پھروں میں پھر حلالوں میں جواز دیتا پھر وہاں ہیلا کر لو پھر تہر کے اندر دخول کے بعد ہی طلاقیں دیتا رو حرام در حرام در حرام کاموں کے اندر لوگوں کو ڈال دو انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ بلکل یہ یاد رکھے گا کہ مسئلہ اشتیادی ہے اس اشتیادی مسئلے کے اوپر یسر پہ فتوہ لینے کی بلکل کنجائش اس لیے کہ آپ اگر یسر پہ فتوہ نہیں لیں گے آسانی کے اوپر تو آپ انہی حرام در حرام کاموں کے اندر پڑتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ قدر تفصیل ہو گئی لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو سمجھے گا ان باتوں کے اس کے لیے بڑی مفید ہوگی یہ کوئی مسئلہ وعبی دیوبندیوں والا مسئلہ نہیں ہے کہ وعبی ورسز دیوبندی ہے وعبی ورسز برین یہ شروع سے علماء کے نزدیک ایک مسئلہ اشتیادی نویت کر رہا ہے اور اصول حنافیت کو جو واقف ہے وہ سمجھتا ہے استدلال میں مضبوط قول بھی یہی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے جزاک اللہ خیر